تو یہ جو پہلا ویکتی پکڑا گیا جو سندگ دابی پہ ہوا اس کو دھیان میں آیا کہ دو تاریخ کو ہمارے عدیقاری نے چکستالے بھیجیا اس کو چکستالے میں اس کی جانچ کر کے اس کو باپس بھیج دیا گیا پھر دو تاریخ کے اس اسطحان کا چین کس نے کیا یہ بھی ایک آشرت کے بات ہے کہ کئی ویبھاگ ایسے ہیں جس کا ایک بھی کرمچاری کا ہی کاریرت نہیں ہے ایسے ویبھاگ کے کرمچاریوں کو بھی اس یدھ میں کی قائد پہ جو وشامست لیا وہاں تین سو چالے بنے ہوئے ہیں سنان گھر بنے ہوئے ہیں کہوال اسکریننگ کرنے سے نہیں ہوتا میرا یہ ہے کہ کہوال اسکریننگ کر دی میرا نویدن ہے کہ اگر ہے تو یہ جب ماملا کھولے گا کوئی ایک پکڑا جائے گا تب سیمپل چیکنگ ہوگی ڈیلی ورل پبلک سکول انڈیا's نمبر ون امرجنگ سکول جہاں ہے کادمیکس سپورٹ اور پر فرمیگ آج کا بہترین کومبینیشن بلکھل جس پرکار سے کرونا والی بیماری کا جو چل رہا ہے اور اجمیر بلکل شانتی سے چل رہا تھا اور ایک چھتر میں سے ایک پریوار کے لوگ آئے تھے کنٹو اس کے بعد ایک ساتھ ہی ایک آشرہ استھل میں سے پکڑا گیا ہے اور اس کے بعد پھر سنکھا بڑھتی جا رہی ہے اس لئے جتنے بھی آشرہ استھل ہیں ان آشرہ استھلوں کی بیوستہ کے بارے میں سمکشہ بیٹھک کی گئی اور آگے کی کیا کیا رہی ہو جانا رہے گی اس کے بارے میں وچار میں مشکل کیا گیا تو نشت روپ سے ہمارے ساتھ جو نگر نگم کے دوارہ ابھی جو آشرہ استھل ہے وہ ایستھائی اور استھائی دو ہیں استھائی تو آشرہ استھل وہ ہے جس کو ورش پریانت ہم چلاتے ہیں بارہ مہین نہیں آشرہ استھل کے روپے سنچالت ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کے کے ایٹے کر بھی ہیں ہم اس کو سنچالت کر رہے ہیں ابھی پرشاشن کے دوارہ جو بتائے گئے وہ ایسے ایستھائی آشرہ استھل بھی ہے تو جیسے جی سی ہے جی سی کے اندر ابھی ایک سو چوتیس لوگ ہیں سماج کلیان جو گلس کوٹڑا ہے اس کے اندر ابھی ایک سو اٹھاون ہے اپنا گھر جو ہے سماج کلیان ویباق کے دوارہ سنچالت ہو رہا ہے اس میں پچپن لوگ ہیں ہمارا جو آجاد پارک کے سامنے رین بسیرہ چلتا ہے اس کے اندر تیتیس لوگ ہیں پڑاؤ میں جو رین بسیرہ چلتا ہے اس کے اندر چھتیس لوگ ہیں دہلی گیٹ پر جو ہمارا آشرہ استھل چلتا ہے اس میں انچالیس لوگ ہیں ریڈ کروس کے سامنے جو ہمارا جیلین کیمپس کے بار کی طرف جو چلتا ہے اس کے اندر پچیس لوگ ہیں کوٹڑا نو سر کے اندر جو چلتا ہے ہمارا اس کے اندر چھبیس لوگ ہیں جنانہ ہسپٹل جہاں پہ آشرہ استھل ہے وہاں پہ پانچ جنے ہیں سامتری کولیج اسکول کے اندر جو چل رہا ہے جو ایس تھا ہی بنایا گیا ہے اس میں بیالیس لوگ ہیں اس پرکار سے پاس سو تریپن لوگ اس جگہ پہ ہو رہے ہیں جہاں کی جس دن سے ہمارا کو یہ آشرہ استھل سملائے گئے ہیں نگر نگم کے جمعیں وہاں پہ اسپری کا کام رہتا ہے ساف سفائی کا کام رہتا اور کسی بھی پرکار سے پریشانی نہیں ہوئی تو ساف سفائی اور اسپری کا کام ہماری جمعہ واری وہاں پہ رہتی ہیں جس کو بے خوبی سے ہمارے ادھکاری اس کو نرون کر رہے ہیں ایک جو ریلوے میوجیم کا جو وشہ آیا ابھی شمکشہ بیٹک جو ہوئی اس کے اندر ایک آشرہ جنک تتھیں سامنے نکل کر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ اس میں ستائیس تاریخ کو وہاں پر دو سو اٹھاون لوگوں کو ستاون تاریخ سے ایک تاریخ تک وہ آشرہ استھل کس کے پاس تھا کس کے آدیش سے وہاں پر دو سو اٹھاون لوگوں کو رکھا گیا ان کی ستائیس تاریخ سے ایک تاریخ تک بھوجن کی ویوستہ کس نے دیکھی وہاں پر انیاں ویوستہیں کس نے دیکھی یہ ایک بڑا ہی شمکشہ کا وشہ ہے جب یہ سمکشہ بیٹک کے اندر نکل کر آیا تو پھر یہ دھیان میں آیا ہے کہ جلا پرشاشن دوارہ اوگت کر آیا گیا تھا کہ دو سو اٹھاون لوگ دو تاریخ کو اوگت کر آیا گیا کہ دو سو اٹھاون لوگ وہاں پر ریلوے میوزیم کے اندر ہیں اس لئے ان کو ڈسٹیبوٹ کیا جائے تو اس کے تاریخ ڈسٹیبوٹ کرتے ہوئے ہمارے یہاں کے ادھکاریوں کو دھیان میں آیا تو کچھ کو ہم نے جی سی اگر اندر ٹرانسپر کیا کچھ لوگوں کو ہم نے ریلوے ہسپٹیل جو اپنا ریڈ کروس ہے جیلن کے سامنے آجاتپار کے سامنے وہاں پر کیا اس میں سے دو لوگ ایسے تھے جو مریض تھے زیادہ تھے وہ ہسپٹیل میں رہے اس پرکار سے ہم نے اس کو کرتے ہوئے یہاں پر جو دو سو اکتاون کے سنکھیا تھی وہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ ہالی پچاس بھائی ستر کا ہے ایک ہال ہے جس کے اندر کسی بھی صورت میں اگر سوشل ڈسٹنسنگ کے پال نہ کروائی جاتی ہے تو ایک سو ستر ویکتی سے زیادہ وہاں پہ کسی بھی صورت میں آدمی نہیں آسکتا اس ستھان کا چین کس نے کیا یہ بھی ایک آشریہ کے بات ہے کیونکہ اس ستھان کے چین میں کیول چار شوچال لے گی ہیں جب ہمارے کو اس بات کی ویستہ دی گئی اور ہم نے ایک سو اگتر لوگوں کو یہاں پر رکھا اور رکھتے ہوئے جب اس میں چیز کی تو یہ جو پہلا ویکتی پکڑا گیا جو صندگ دابی پہ ہوا اس کو دھیان میں آیا کہ دو تارک کو ہمارے عدیقاری نے چکستالے بھیجیا اس کو چکستالے میں اس کی جانچ کر کے اس کو باپس بھیج دیا گیا پھر دو تارک کے بعد چار تارک کو سات دو تارک کے بعد اس کو پنہے جب اس کی سمشہ آئی سات تارک کی تو اس کو سات تارک کو پنہے ایک سو آٹ کے جریئے ہسپٹیل بھیجا گیا اس کی جانچ کر کے ہسپٹیل والوں نے سات آٹ کو باپس اس آشریستال پہ بھیج دیا پھر جب اس کی طویت بہت زیادہ خراب وہی چودہ تارک کو تو پھر چودہ تارک کو یہ وہاں پہ بھرتی ہوا اس کے بعد اس کو پوزیٹیو گوشت کیا گیا تو نشرت روپ سے یہ دو دو تین تین وار جا کر یہ ویکٹی وہاں سے آیا ہسپٹیل سے تو کیا جانچ کی گئی ایک ایٹ رینڈم جانچ ہونی چاہیے کیول اسکریننگ کرنے سے نہیں ہوتا میرا یہ ہے کہ کیول اسکریننگ کر دی میرا نویدن ہے کہ اگر ہے تو یہ جب معاملہ کھلے گا کوئی ایک پکڑا جائے گا تب سیمپل چیکنگ ہوگی یا وہ کچھ ہوگا اس کے بجائے تو پہلے ہی ہمارا کو سعودھانی بطور اس بات کی چیکنگ کرنی چاہیے اس لئے ہم نے اس بات کی بھی بات کر رہے ہیں جب ہمارے پاس یہ ویوستہ نو تاریخ سے آئی ہے نو تاریخ کی ویوستہ کے بعد جب وہاں پہنچے تب یہ دھیان میں آیا کہ وہاں کیول چار ہی شوچالے ہیں بنے ہوئے تو اس لئے اس کیمپس میں شوچالے کی جو چل شوچالے ہے وہ جانے کی جگہ نہیں تھی اس لئے جے سی بی کے مادگہم سے چل شوچالے کا ہمارا پہ وہاں پہ ڈیپیوٹ کرنا پڑا وہ چل شوچالے کے اندر دس سیٹر وہ چل شوچالے ہے تو جو گائیڈلائن ہے سوچ بھارت مشن کی اس کے اندر ہے کہ بیس آدمی پہ ایک ہونا چاہیے اس پرکار سے ایک سو اگتر ہے تو یہاں پر ہم نے چودہ ہوگی دس تو ہمارے چل شوچالے سے ہوگی چار وہاں پہ ہوگی تو اس پرکار سے ہم نے سوچ بھارت مشن کی گائیڈلائن کی پالنا کرتے ہوئے وہاں پہ چل شوچالے کو استحفت کی اس چل شوچالے کی نیمت صاحب صفائی کے ہمارے دوارہ ویبستہ کی جاتی رہی اس کو اس چھیتر کو سینٹرائز کرنے کی ہمارے وہاں ادھیکاری کے دوارہ اس بات کے بھی رکھی گئی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پرتی جاگروپ کرنا صفائی کے پرتی جاگروپ کرنا اس کی کانسلنگ کی گئی نتیا پرتی شام کو یوگا کی کلا سے لی گئی اس کے میں آپ کو ویڈیو بھی پریشت کروں گا وہ جو دوارہ کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے ساری چیزوں کی دھیانہ کی ہے اب یہ جو شوشل ڈسٹینس ہیں اب جس پرکار سے یہ گھٹ رہا ہے نکل نکل کے آ رہی ہے اب ایک بڑواز بڑگاؤں اسکل ہے جو اندر کوٹ کے اندر ہے وہاں پہ اکتالیس لوگوں کو بند کیا گیا ہے اب اکتالیس لوگ وہاں کارنٹائن ہوئے ہیں جس پرکار سے وہ چھیت رہے جس پرکار کے وہاں پہ کارنٹائن کیے گئے ہیں بڑگاؤں میں ہماری مانگ ہے کہ دیکھو سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا تو لوگ اینڈ آرڈر کی پالنا تو پولیس ہی کروائے گی نگر نگم کا ادھیکاری کرمچاری اس کو سمجھا سکتا ہے براہ آپ نے دیش میں گھٹری گھٹ رہے اور جگہ گھٹری گھٹ رہے سے ہمارے اس پشت ادھرہ نکلتا ہے کہ کسی بھی پرکار سے وہ باتوں سے نہیں مانتا اس لئے اس کو لوگ کی پالنا کروانے کے لئے پولیس کیے تو ہم نے پولیس پرشاشن سے بھی اس بات کا نویدن کیا کہ جہاں جہاں جس پرکار سے اب ہمارے کئی آشری استل تو ہم ہومگارڈ کے بروسی چلا رہے ہیں جو ہومگارڈ ہم نے ڈپیوٹ کیے ہیں وہاں پہ پولیس پرشاشن اس لئے ہماری ایک مانگ یہ بھی ہے دوسرا ہے کہ جس بھی ہمارے کو آشری استل ہے اس پر صاف سفائی اور اس کی چاک چوبند بیوستہ ہم لوگ رکھیں گے مرہ وہاں پہ شوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا نشری طروب سے یہ کر رہے ہیں جلہ پرشاشن سے ہم اس بات کی بھی مانگ کر رہے ہیں کہ جو سی امیچو ہے اس کو اس بات کے لئے کیا جائے کہ کیون معاملہ کھلے تم کوئی جانچ نہیں کرائے جائے اس پرکار کے ساتھ سے نکل کے آرہا ہے اور یہ تورونا وائرس کے چیز نکل کے نہیں آتا جو ستائیس تاریخ سے وہاں پہ ہے جس کا نکل کے چودہ تاریخ پہ چیز آتی ہے نکل کے تو ہمارا کرمچاری میں وہاں صفائی کرمچاری ہمارے الگ الگ طریقے سے جب تھے زیادہ پچیس کرمچاری ایسے ان کے اس چھیتر میں گئے ہیں اندر تو میرا نویدن ہے کہ جو پی پی یہ جو پٹ ہے وہ بھی ہمارے کرمچاری کو اپلپ کرائے جائے تو اس لئے جو سمکشہ بیٹک تھی جس میں چیز نکل کے آئی کہ کس پرکار سے تو یہ آش ریستل کھلا اور جا کے ہمارے کو نو تاریخ کو سپرت کیا گیا جو ستائیس تاریخ سے رن ہونے لگ گیا تھا اس میں خیر بیٹی تائی بسار دیں آگے کے سدھ لیں اتتا ہے کہ ہماری ڈیمانڈ جو جلا پرشارشن صاحب جو الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمارے وہاں پہ جو سوشل ڈیسٹنسنگ وہاں پولیس اپلپ دکھر آئی جائے صاحب صفائی ہم بالکل صاحب صفائی پانی کی ان کی ساری کی ویوستہ ہم رکھیں گے اور ایک سیمیت ہمارے پاس بھی شٹاف ہے نگر نگم کا لگ بھگ لگ بھگ اسی سے پچاسی پرسنٹ شٹاف لگ چکا ہے ہمارا جلا پرشارشن سے اس بات کا بھی ہے کہ کئی ویبھاگ ایسے ہیں جس کا ایک بھی کرمچاری کا ہی کاریرت نہیں ہے ایسے ویبھاگ کے کرمچاریوں کو بھی اس یدھ میں لگانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بھی ایک سیمیت سادن دوسرا میری ایک وقتی کا طروب سے ڈیمانڈ ہے کہ یہ بیس جگہ اگر ہم شنٹر ہم کھول دیں گے تو پھر اس میں کتنا شٹاف لائیں گے کتنی پولیس لائیں گے کتنی کیا لائیں گے نشری طروب سے شوشل ڈسٹینس ان کے اگر پالنا کھرانی ہے اور ہمارے پاس یہ سنکیہ ساری جو نکل کے آتی ہے یہ چھت سو چوئیس تو یہ سارے کے سارے ابھی ہے اور رگتر یہ جو نئے آرہے اور ابھی اور اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو سینٹ فرانسس ہسپٹل ہے اس کی پولیا کے نیچے بیٹھا رکھے ہیں ابھی تو انہوں نے تیس لوگ وہاں بیٹھے ہیں نئی جگہ کی تلاش ہو رہی ہے کہ اسکول کو اور انہوں نے ایڈنٹیفائیڈ کیا بھر الگ 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 جگہ کرنے کے بجائے ہمارا یہ کہنا ہے کہ کائیڈ پہ جو وشاہ مستلی ہے وہاں تین سو سوچالے بنے ہوئے ہیں سنان گھر بنے ہوئے ہیں برامدے لمبے لمبے ہیں کیمپس بہت لمبا ہے اس کو الگ الگ بلوک میں باٹا جا سکتا ہے اور اس پرکار سے ان کو سب کو ایک جگہ نیوجت کیا جا سکتا ہے تو اسے ایک جگہ نیوجت ہونے سے ان کے نانے کی ان کی سکھ سویدھا کی ان کو الگ الگ بلوک بنا کے سوشل ڈسٹینسنگ کی ساری چیزیں وہاں ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ ایک 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 کہ اسکول میں کہیں سیما پچیس کی ہے کہیں پچاس کی ہے اب پچاس کی ہے تو اسٹاف تو وہ کہ وہی لگنا ہے اب ہمارا اسٹاف تین تین پاریوں میں لگ رہا ہے کیونکہ ایک ایویکٹی کو پورا نہیں لگا سکتے ہیں اس لئے ایک ہی جگہ پہ تین تین جنوں کا اسٹاف لگ رہا ہے ایک ہی جگہ لے گا تو میرا ماننا ہے بلکل مانو شکتی بھی تم ہوگی اور ہم اس سوشل ڈسٹینسنگ کی پالنا کراتے ہوئے کر سکیں گے اس لئے سمکشا بیٹھا کیوں کیے کہ آگے سے جو کمیہ دھیان میں آئی ہے جو پرکار سے جلہ پرشاشن دھیان میں لانا تھا اس لئے ہم نے یہ سمکشا بیٹھا کیے موسیقی موسیقی